بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں دیر ایسپرینٹس آج ہم فردر کچھ ایم ایس ایکسل کا سیکھیں گے ہم کورس کر رہے ہیں میکرو سوفٹ آفیس کی ٹریننگ کا اور آپ ہمارے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں کمپلیٹ کورس اویلیبل ہوگا ہاورڈ اکیڈمی کی ویب سائٹ کے اوپر www.havardacademy.com یہ ویب سائٹ کا اڈریس ہے اور ہمیں آپ ورڈ سائپ بھی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لئے تو آج ہم ایک نیا فارمولا سیکھیں گے وہ ہے لیٹس پوز ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ آپ ایک کریانا سٹور کا یا پھر کسی ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کا ایک حساب کتاب رکھنا جاتے ہیں چھوٹے سے بزنس کا اور وہ آپ کا بزنس بھی ہو سکتا ہے آپ کا گھر کا بھی حساب کتاب ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کا حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ مینٹین کرنا ہوگا کیسے مینٹین کرنا ہوگا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس ٹیٹوریل میں ہم نے آپ کو یہی کچھ سکھانا ہے کہ آپ نے فردر جو ہے وہ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو لیٹس پوز ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو بات کی تھی وہ بسیکلی ہم نے ڈے ٹو ڈے جتنی ٹرانسیکشن اینٹر کر رہے تھے اس کی بسنس پر ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم پروفٹ میں چل رہے ہیں لاسٹ میں چل رہے ہیں کرنٹ سٹیٹس ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے نیٹ پروفٹ کیسے پتہ چل سکتا ہے تو آج میں اس کو ریموو کر رہا ہوں اور اس ایریا کو میں ختم کر کے آج ایک نئی چیز جو آپ کو سکھانی ہے وہ ہے پروفٹ میں ہے یا لاسٹ میں ہے تو لیٹس پوز آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کی پوزیشن کیا ہے ان فیکٹ اس کا ہمیں پروفٹ اور لاسٹ کے ساتھ نہیں ہے ہمیں بلکہ ایک فارمولا جو سیکھنا ہے وہ ہے اف کا یوز یعنی کہ کنڈیشنل فکریں جو کنڈیشنل فارمولاز ہوتے ہیں وہ کیسے آپ ایکسل میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ویزیبلیٹی جو ہے وہ کلیر رہے یہاں پہ آپ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم ہیں اب ہم یہاں پہ فارمولا اپلائی کریں گے یہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی آئٹم ہم سیل کرتے ہیں تو جتنے کا سیل کرتے ہیں پھر ساتھ میں ہم انٹری کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہم نے پرچیز کتنے کا کیا تھا اب ہم اف کا فارمولا اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں let's suppose میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی آئٹم کی سیل میں مجھے پرافٹ ہوا یا لاس ہوا normally آپ کو پرافٹ ہی ہونا چاہیے لیکن sometime ایسی آپ کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے جو کہ پرانی ہو چکے ہوتی ہو اور آپ کی کافی ساری جگہ اس نے گھیری ہوتی ہے اور اس کا outdated ہو جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سر سے اس کو اتارو اس کو سیل کر دو تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں revenue مل جائے بھلے وہ کاسٹ سے تھوڑا تھا کم بھی ہوتی تاکہ اس شلپ میں یا اس جگہ پہ کوئی چیز اور لاکھ رکھیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر if یہاں پہ آپ نے بریکٹ شروع کرنے کے یہ ہمارا جو کالم ہے جو کاسٹ بیسز پہ ہے یہ اس سے اگر بڑا ہے یعنی کہ بڑا ہے یہ سمبل ہوتی ہے greater than اس سے تو پھر جو ہے وہ آپ ہیں last میں تو last میں آپ نے یہاں پہ condition جب لگا دی پھر آپ نے double کوماز لگا دینا ہے اور پھر آپ نے لکھنا ہے کہ loss اور پھر کوماز بند کر دینا ہے otherwise اگر ایسا نہیں ہے جو آپ نے کنڈیشن لگائی یعنی کہ آپ کی کاسٹ بڑی نہیں ہے سیل سے تو پھر آپ ہیں profit میں تو یہاں پہ پھر آپ نے double کوماز لگانے ہیں اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے profit اور کوماز بند کر دینا ہے bracket یہاں پہ بند کر دینا ہے اور یہ simplیسٹ فارم ہے ایف کی جو فارمولا ہے یا ایف کی جو کنڈیشن آپ لگاتے ہیں اس کی ہمارا یہ دیکھیں اس میں ایف کا فارمولا ہم نے لگا دیا اس نے کہا کہ یہ آپ کا profit ہے تو اب اسی کو ہم نے پوری جو ہمارے day to day حساب کتاب ہے اس پہ apply کر دیں تو ہمیں یہ بتا چل جائے گا کہ کسی میں ہمیں last تو نہیں ہوا تو اس کو فردر ہم آگے لے کے چل دیتے ہیں تو جتنی ہماری interest تھی اس نے record جو ہے وہ show کر دیا اب ہم اپنے record کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے فارمولا ٹھیک لگایا یا نہیں ٹھیک لگایا تو ہم تھوڑا سا یہاں بھی یہ کر دیتے ہیں کہ یہ 900 کا جو item تھا اس کو چھوڑ دیں یہ 400 کا 450 کا سیل کیا تھا یہ پرچیز کیا 400 میں اب میں یہ کہتا ہوں کہ 500 میں پرچیز اب جو آپ کا فارمولے میں automatically last آ جائے گا تو آپ کسی کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر 320 کا آپ نے sale کیا تھا اور 300 آپ 350 کر دیں تو یہ automatically آپ کو بتا دے گا دیکھنا چاہتے ہیں last کی بگایر آپ دیکھنا چاہتے ہیں profit کو تو یہ پر کو last نظر نہیں آئے گا آپ کے پورے profit کے نظر آئیں گے تو یہ آپ filter کر سکتے اپنی transactions کو اور highlight کر سکتے area کون سا area آپ last دے رہا ہے تو اگر سب کو show کرنا اور یہاں پہ دوسری condition بھی ہو سکتی ہے اگر فرض کیا میں نے یہ formula لگا تھا c2 is greater than تو یہاں پہ فرض فرمولے کو اٹھا دیتا ہوں تو automatically نیچے جو ہمارے ہیں یہ formula ہمارا ہر جگہ پہ formula ہمارا لگا ہوا ہے تو ہم اس کو سارے کو ہٹا ہمارا اس کے بعد bracket شروع ہوگی formula جو ہے if condition ہم نے اس کو select کیا اور اس کو کہا کہ اگر یہ greater ہے than اس کے تو پھر ہمارا ہوگا profit تو آپ نے double کماز لگا کے profit کو لکھ دینا ہے اور double کماز بند دینا پھر single کماز لگانا پھر double کماز start دیکھ دے تو یہ apply کر کے بتا دے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس میں آپ کو profit ہوا ہے اور اس کو apply کر دیں گے سب کا profit اور سوائے اس کے یہاں پہ last ہرہا تھا جو ہم نے 450 کا سیل کیا تھا 500 اس کی cast تھی تو یہاں پہ ہمیں last ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے if کے formula کو کیسے apply کرنا ہے تو آپ دوبارہ دیکھ لیں اس کو ذہرہ دھیان سے آپ نے situation کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ apply کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کو مزید بھی آپ complicate کر کے سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ if کا formula ہے لیکن میں نے یہ simplest form میں آپ condition لگانا سکھائی ہے کہ if یہ situation ہے تو ہمیں یہ بتا جواب اور یہاں پہ آپ ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلی sheet پہ آجائیں اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ خالی ہیں total marks یہاں پہ ہم نے formula شاید نہیں لگایا ہوگا تو یہ آپ کی percentage ہے اب یہ ہم نے last time جو بار بار اس پہ کیا تھا کام students پہ تو ہم کہتے ہیں کہ if formula لگا کے اس کو grading کرنا چاہتے ہیں یہ a grade میں ہے b grade c grade جس میں بھی ہے تو ہم فرز کیا کہتے ہیں لکھ نہ چاہتے ہیں کہ if formula لگائیں لیکن formula لگانے سے پہلے equal لگانا نہیں بولنا otherwise آپ formula کام نہیں کرے گا if اور bracket شروع کریں اور اس کو کہیں یہ جو ہے اگر یہ greater ہے greater than 70 ہے تو پھر ہمارا آ جائے گا very good just intelligent intelligent اور یہ ہم نے bracket بند کر دیا اس کے بعد کام اور otherwise ہمیں وہ کہے weak student student کہ اگر وہ area جو ہے اس کو دیکھے گا 70% سے اگر کسی کے نیچے کم ہے تو اس کو کہے weak student ہے اگر کسی کے 70% سے زیادہ ہیں تو اس کو strong بتائے تو اب دیکھ لیں اس فارمولے میں ہم لگ لگ لیں ہم ہم دیکھ دیکھ لیں کہ weak student ہمارے پاس کون 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 سے ہیں تو یہ تو صرف ہمارے پاس 10 student سے اس میں سے دو نکال دیئے اگر آپ کے پاس 1000 لاکھوں student ہیں تو بھی آپ کو بتا دے گا ویک کون کون سے ہیں اور آپ کو filter لگانے سے مزید پتہ چل جائے گا کہ آپ نام دیکھ سکتے ہیں کس کس سبجیکٹ میں یہ ویک ہیں تاکہ آپ ان کو فوکس کر کے ان کی strength کو بڑھا سکیں تو کر سکتے ہیں اور یہ پہ آپ grading بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی complicated ہو جائے گی کہ اسی کالم پہ آپ لگا دیتے ہیں کہ if this column is greater than 60 اور but lower than 70 تو پھر وہ لگا دے B اگر 70 سے اوپر 80 سے نیچے ہے A لگا دے اور 80 کام کی باتیں سکھائیں جس سے آپ ایکسل میں ماسٹر ہو سکتے ہیں ایکسل میں اچھی گریپ ہو سکتے ہیں تو مجھے جازت دیجئے اور ہارورڈ اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں ہم آپ کو آن لائن کلاس ہر طرح کی جو تیاری ہے گھر بیٹھے آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں شرط یہ کہ آپ دیڈیو ہوں اور ہمارا کورس آپ کمپلیٹ کریں تو زبردست ہے کنوینیٹ ہے آپ کھر بیٹھے کمپلیٹ تیاری ہو جاتی ہے کہیں آپ کسی اور اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فیسز بھی انتہائی کنوینیٹ ہوتی آپ لائک بھی کیا کریں ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیا کریں کیونکہ یہ پلیٹ حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتی تینس فورو ویڈیو اللہ حافظ